ہلو سٹوڈنس آپ کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی ایسا ہمیں معلوم ہے دوستو ہوتا کیا ہے انگلیش ایک کامن سبجیکٹ ہے یعنی جدہ تر سٹوڈنس کے پاس انگلیش ایز 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 ای لینگویج ہوتی ہے اور اسی کو ہم سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں یہ کہہ کر دوستو میں بات ہو رہی ہوتی ہے سینئر سے سننے کو ملتا ہے کہ یار انگلیش کون پڑھتا ہے وہ تو آسانی سے ہو جاتی ہے پڑھم میں سے بہت لوگوں کو معلوم ہے کہ آسانی سے نہیں ہوتی آپ جتنا دھیان باقی سبجیکٹ میں دے رہے ہو مارکس پڑھانے کے لیے کیونکہ وہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہیں کیونکہ آپ ان کے نیمریکلز کر رہے ہو تو اتنا آپ انگلیش میں دھیان نہیں دیتے بات ہاں جیسی ہی لاسٹ ویک آئے گا ان دنوں تھوڑی تھوڑی تیاری بیچ میں چل رہی ہوگی اور جیسا ہی لاسٹ ویک آئے گا آپ اس لاسٹ ویک میں انگلیش کی تیاری شروع کر دو گے یعنی اگر میں ڈیڑ بائی ڈیڑ بولوں تو آپ لگ بھگ جو تیاری ہے وہ 23rd سے کر دو گے یعنی Saturday سے کر دو گے 23rd, 24, 25, 27, 28 اور 1st اب پھر سے جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ 7 دن ہم نے دے دیے تو کیا یہ ورث ہے کیا یہ 7 دن دینا انگلیش کو ورث ہے ابھی میرے باقی سبجیکٹ بچے ہوئے تو دوستوں آئیے ہم پلان کرتے ہیں کہ ان 7 دنوں کے اندر بھی جب آپ انگلیش پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا سمجھ ضرور ہو جائے گا جب آپ باقی سبجیکٹ کو یعنی جن سبجیکٹ میں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ تیاری تھوڑی کم رہ گئی ہے تو ان سبجیکٹ کو بھی آپ انگلیش کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں مان لیجے کہ میں ایک سائنس ٹوڈنٹ ہوں تو میں 23rd, 24th, 25th اور 26 یعنی 23, 24, 25, 26 چار دنوں کے اندر چار سبجیکٹس لے سکتا ہوں یعنی میں بائیولوجی لے سکتا ہوں اگر میں پر بائیو ہے بائیو ٹیک لے سکتا ہوں فزکس کے اندر گئے تھوڑا کم مل رہا ہے سٹورنٹس کو اور میں ماتس بھی لے سکتا ہوں یعنی چار سبجیکٹس ماتس, فزکس, بائیو ٹیک اور بائیولوجی کو بھی ان چاروں دنوں میں کرتے ہوئے پھر میں 27th کو جو ہے صرف نیمریکلز کر لیتا ہوں سارے سبجیکٹس کے یعنی اگر میرے پاس مان لیچے فزکس اور کیمسٹری کے کچھ نیمریکلز ہیں میرے پاس انٹیگریشن کرنے کے لیے ہے تو میں 27th کو ایسی چیزیں کرتے ہو اور ساتھ میں انگلیش کو تو پرائیوٹی دینی ہے کیونکہ یہ جو آپ نے سٹیٹیجی بنائی ہے ساتھ دن کی یہ صرف انگلیش کو میجر رکھتے ہوئے بنایا ہے کہ ہاں یعنی جو سبجیکٹ ہوگا وہ انگلیش ہوگا اور بیچ بیچ میں آپ ان سارے سبجیکٹس کو فیل کرتے رہو گے 28th اور 1st کو پھر آپ پوری طرح سے انگلیش کریے گا سیمپل پیپرز کریے گا خوب سارے جو پری بورڈ سکول میں ملے ہوئے ہیں یا جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں ان پیپرز کو اچھے سے کریے گا اپنی وکیبلری پر دھیان دیجئے گا لکھنے کے سٹائل پر دھیان دیجئے گا جیسا تیچرز نے بولا ہوگا اور آپ پیپر بہت اچھے سے کر کے آ جائیں گے اور اگر میں کامر سٹوڈنٹ ہوں یعنی میرے پاس کامر سٹریم ہے تو میں اپنا جو ٹائم ہے 23rd سے لیکے 26th ان چار دن میں ایکاؤنٹس کر سکتا ہوں میٹس کر سکتا ہوں اور ایکونامکس کر سکتا ہوں تو جو آخری دن ہے یعنی 27th جو دن بچ جاتا ہے اس دن میں میٹس کا ایک سبجیکٹ اٹھا سکتا ہوں مال لیچے جو 3D کے کچھ کوششنز کر سکتا ہوں یا میٹس کے کچھ کوششنز کر سکتا ہوں اور ایکونامکس کے اندر سے میں الاسٹیسٹی یا ایسے کچھ نیمریکلز کرتا ہوا انگلیش کو میجر رکھتا ہوا پھر 28 اور ایک طریقہ انگلیش پوری طرح سے انگلیش کرتا ہوا پیپر دینے کے لیے دم سے تیار ہو جاؤں اور اگر میرے پاس ہیمینیٹیز ہے تو میرے پاس میٹس کو لے کر بہت سمیں ہوگا لیکن میرے پاس اگر پولیٹیکل سائنس ہے تو مجھے پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ ٹھیک میٹس سے اگلے دن پولیٹیکل سائنس ہے تو پولیٹیکل سائنس جن کے پاس پولیٹیکل سائنس ہے وہ یہ چار دن میں پولیٹیکل سائنس کر سکتے ہیں سائیکولوجی اور ایکو کے بیچ میں گیپ جو ہے وہ کم ہے اور اگر ہسٹری اور ایکو ہے تو بھی گیپ کم ہے تو یہ چار دن جو ہے وہ آپ ایکو میں پولیٹیکل سائنس میں اور سائیکولوجی میں لگا سکتے ہیں اور پھر وہی بات کی ٹونٹی سیونت کا دن جو ہے وہ آپ نیمریکلز کر لیجے اور انگلیش کو بڑھاتے ہوئے پھر اٹھائیس اور ایک طریق کو انگلیش کر لیجے تو اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ آخری ویگ کو یعنی ایکزام سے پہلے کہ آخری ویگ کو کس طرح سے دیرے دیرے انگلیش میں شفٹ کریں گے اور جو آپ کے سبجیکس اگر پھر بھی بچ رہے ہیں تو کیسے ان کو ساتھ لیتے لیتے انگلیش پہ بڑھ جائیں گے اور پھر پیپرز کے لیے بلکل پوری طرح سے تیار ہو جائیں گے تو آپ اس سٹیٹیجی سے بھی ایکزامز میں انٹر کر سکتے ہیں اور آپ کی تیاری اس سمیے کیسے چل رہی ہے کومنٹ باکس میں کومنٹ کرنا مد بھولیے گا اور ہاں اس چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب بھی کر لیجئے thank you very much do good keep working hard